تو یار ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں یو جی روکارڈو کے سفر میں ابھی تک آگے بار رہا ہوتا ہے چلتے چلتے وہ ایک انجان بر فیلے علاقے سے گزار رہا ہوتا ہے ہاں پہ کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو یار یہی وجہ سے خود کو گرم رکھنے کے چکر میں وہ اپنے اوپر ہی انسولیشن بیریر کا یوز کرتا ہے اس کے چلتے ہی اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے آگے چلتے چلتے وہ روکارڈو ڈاؤن کے گیٹ تک پہنچ بھی جاتا ہے ہاں پہ یو جی کو پتا چلتا ہے کہ اچانک سے اس کے آنے سے دس دن پہلے اس ڈاؤن میں اور آس پاس کے ڈاؤنز بغیرہ میں بھی سردی بڑھ گئی ہے خیر یار وہ گارڈو سے پوچھتا ہے ویسے تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو تو یار یہ سنتے یو جی کی آنکھیں چمکنے اٹھتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں کا کھانا ٹیسٹ کرنے آیا ہے تو یار دوسری سی میں یو جی کو یہ بات یاد آتی ہے گارڈ نے اس سے کہا ہوتا ہے اگر تم واقعی میں کھانے کی تلاش میں ہو تو پھر تو تمہیں ڈائگر فلیم پیویلین میں جانا چاہیے جاتے یو جی کو باہر آس پاس کوئی بندہ ابھی نظر نہ آتا جلتے چلتے یو جی ڈائگر فلیم پیویلین پہنچ جاتا ہے مگر جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ شاپ تو بند ہو چکی ہے جو سنتے یو جی کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے پھر میں کل آ جاؤں گا کل کون سے وقت یہ شاپ کھلی ہوگی بیٹر انکار کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے بدکسمتی سے ہم کل بھی اس شاپ کو نہیں کھول پائیں گے یہ اچانک سے تھنڈ کے بر جانے کی وجہ سے ہم نے خود کو کرم لکھنے کے لئے ان لکنیوں پہ ہی آگ لگا دی جو کہ یہ کھانے بنانے کے لئے تھی جیسے جیسے یو جی اپنی نظریں آس پاس دوڑاتا ہے وہ کہتے ہیں نا your first impression will be your last یار جس طریقے سے وہ decorate کیا ہوتا ہے یو جی کو یہ بات تو معلوم ہوئی جاتی ہے کہ یہاں کا کھانا کو زیادہ ہی زبردست ہونے والا ہے یو جی اس سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو کیا تمہیں اس طرح اور صرف firewood کی ہی ضرورت ہے وہ انجان ویٹر اس کے جواب میں ہاں ہی کہتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اگر تم لکنیاں کاٹنے کا سوچ رہے ہو تو یہ ذرہ بھی مدد نہیں کرنے والا کہ فریشلی چوپ وڈ کو زیادہ ہی سموک پھلاتی ہے تو جیسے اس کے سوکنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے جو کہ لگ بک ایک سال کے لیے ہے سننے کے بعد ہمیں دوسرے سین میں دکھائے جاتا ہے یو جی کافی زیادہ درختوں کے پاس موجود ہوتا ہے جب وہ اپنی سلائم سے پوچھتا ہے کہ ان میں سے کون سی لکڑی فائر وڈ کے لیے بہتر ہوگی تو اس بارے میں سلائمز بغیرہ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تو یار یہی وجہ سے یو جی اپنے میجک کا یوز کر کے بہت پاورفول میجکل سوان ایکس کو سمن کرتا ہے کیوں ہی یو جی اپنے کومبیٹ سکل کو اس ایکس کے ساتھ کمپائن کر دیتا ہے تو یار اس ایکس کے لیے راتی سارے کے سارے درخت کٹ کے زبین پر گر جاتے ہیں یہ دیکھ کے یو جی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ اس کے کومبیٹ سکل نے کیا یا پھر اسی پاورفول ایکس نے جو کہ اس نے اپنے میجک سے سمن کی سب کے بعد بندرز آف وڈ کو اپنے میجک کے تھروں سلائم کے یوز کر کے سکا دیتا ہے یار ایک اور بار اسی شوپ میں پھر سے سین شفت ہوتا ہے اب یو جی جیسے جیسے اس بیٹر کو وہ لکڑی ہی دکھاتا ہے اس لکڑ کو دیکھتے وہ شیف بھی کافی حیران ہو جاتی ہے ویٹر فوراں سے اپنے شیف کو بلا کے اسے بھی یہ لکڑی دکھاتی ہے اور شیف اس لکڑی کو دیکھ کتنا خوشنا ہوتا ہے یار وہ لکڑی کو زیادہ ہی سوک گئی ہوتی ہے یہ وجہ سے یو جی اپنے ہی سلائم کا دوبارہ سے یوز کرتا ہے ایک وقت میں اس نے موسٹرائز کو ایبزورپ کیا تھا یار دوسری لمحے میں وہ موسٹرائز دوبارہ سے اس لکڑی میں تھوڑا سا شیئر کرتا ہے ابھی دیکھتے ہی دیکھتے یو جی جب دوبارہ سے اسے وہ لکڑی دیتا ہے یار یہ دیکھیں اس پار وہ شیف بھی تنگ رہ جاتا یہ ہاں یار آخر اتنی پرفیکٹ فائر وڈ لکڑی سے کہاں سے ملی اسی طرح وہ اس لکڑی کو آگ لگاتے ہیں وہ شیف نوٹس کرتا ہے کہ ایک تم پرفیکٹ کوالٹی وائس فلم انہیں مل لے ہیں جو پرفیکٹ فلم دیکھیں وہ شیف کہنے لگتا ہے اس پلیم کے قارن میں تمہارے لئے کچھ زیادہ ہی سپیشل ڈش بنا سکتا لکڑیوں سے زیمت ہو کہ وہ شیف کہنے لگتا ہے تمہارے پاس اور کتنی لکڑی ہیں سنتے ہی یو جی اپنے سلائم کے تھرو پورا کا پورا بندل اس کے سامنے رکھ ڈالتا ہے اسے وہ اپنے سلائم کا یوز کر کے پہلے جیسے لکڑی کی طرح ہی پرفیکٹ وڈ بنا دیتا سلائمز کو سارا کام کرتا تھے کہ شیف ان سلائمز کی داد دینے پہ مجبور ہو جاتا تھوڑی دن میں شیف یو جی کے لئے کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ ڈالتا پس یو جی اپنے موں میں بس پیلا نوالہ ہی ٹھونستا ہے بائٹ سے ہی وہ اپنے ہوشو آواز کھو بیٹھتا اس کے ٹیس سے اور اس کے فلیور سے وہ اپنے آپ کو جیسے کہ ہیون میں پتا اس نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہوتا اس نے آج تک کبھی اتنے مزدار چیز نہ کھائی ہوتی ہے اس کے موں سے اتنی ساری تاریفیں سنکے شیف اسے کہنے لگتا ہے یہ تو میری بیسٹ ڈش تھی بھی نہیں دراصل میری بیسٹ ڈش کا نام سٹوئی ہے پت قسمتی سے وہ بڑھنے میں ایک زیادہ ہی ٹائم لیتی ہے اگر یو جی یہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے تو وہ ایک اور بار کل دوبارہ سے چکل لگائے گا تاکہ اسے وہ سٹوئی ڈش کھانے کو ملے وہ لڑکی انکار کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے ہم سارے کی ساری لکڑیوں کو کھانے کے لیے صرف استعمال نہیں کر سکتے تو میں بتا دوں کہ پورے کے پورے ٹاؤن میں لکڑیوں کی اس وقت سکھ ضرورت ہے پر سے پورے کے پورے ٹاؤن میں لکڑیوں کی شدید کمی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے یو جی کھانے کی چکر میں کافی جوش میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے صرف اور صرف تمہیں فائر ورڈز ہی چاہیے نا تمہیں کل دوبارہ سے یہیں پہ آنگا یار اسی میں سین شفٹ ہوتا ہے اور دوسرے سین میں ہمیں دکھائی جاتا ہے اسی ٹاؤن کے گلڈ میں مجود ہوتا ہے ہاں پہ ساری کی ساری ریکویسٹ صرف اور صرف لکڑیوں کے بارے میں ہی ہوتی ہے یو جی ایک لکڑیوں کی ریکویسٹ کو اپسٹ کر لیتا ہے سیپشنیٹس یو جی کو انفو دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے وہ گلڈ کو فائر ورڈ بہت اچھی قوالیٹی وائز چاہیے ہیں اس کو کام ملانے کے لئے تمہیں ایسٹرن گیز جانا چاہیے ہیں جہاں بھی تم ہمارے فائر ورڈ لیڈر سے ملوگے تو یار اس کا نام وٹکا ہے اور وہی تمہیں مزید انسٹرکشن پیش کرے گا اس سین میں یو جی کی ملکات فائر ورڈ لیڈر وٹکا سے ہوتی ہے یو جی سے کہنے لگتا ہے کہ انہیں اس ٹاؤن میں کافی سخت لکڑیوں کی ضرورت ہے یہ وجہ سے وہ اپنے ٹاؤن کے لئے کافی سخت بڑی میند کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ٹاؤن کی ریکویس کو پورا نہیں کر پا رہے کہ آس پاس کے ویلیڈ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں بدقسمتی سے لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے ویلیڈ کے بارے میں سنتے یو جی کو ویلیڈ آف میسیس یاد آنے لگتا ہے کافی انجان ویلیڈ تھا جہاں پہ سارے لوگ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں کافی کیوریس ہوگے اسی ویلیڈ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں کہ یو جی جو اس کے موں سے جواب سنتا ہے اس نے وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا وٹکاو سے کہتا ہے وہ ویلیڈ تو کافی وقت سے سنسان اور ویران ہے یہ سنتے ہی ہمارا مین کرکٹر یہ سوچن پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اگر وہ واقعی میں سنسان اور ویران تھا تو پھر اس نے وہاں پہ کیا دیکھا وہاں پہ لوگ تھے جو ویلیڈ تھے جو کھانا اسے دیا گیا تھا پھر یار اب وہ لوگ مددے کی بات کرنے لگتے ہیں وہ یو جی سے کہتا ہے تو پھر دکھاؤ تم آخر کیسے کام کرنے والے ہو وہاں تک تو تمہیں فیزیکل دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے تم اتنے سٹرونگ بھی نہیں ہو پہ زیادہ بوجھ مت ڈالنا کہ یو جی اپنے کومبیٹ سکل کا دوبارہ سے اسی ایکس پہ استعمال کر کے جب وہ لکڑی کو کٹتا ہے پچھلی بار ہی ایک درخ کے بجائے کافی درخ کٹ کے نیچے گر جاتے ہیں تو دیکھتے ہی وہاں پہ موجود سبھی لوگوں کے پیرو تلے زبین کسک جاتی ہے کل پچھلی بار کی طرح یو جی سب کے ٹکرے کر کے بندل بنا کے رکھ ڈالتا ہے اور اپنے سلائم کا یوز کر کے ان لکڑیوں کو سکا ڈالتا ہے یار اسی میں سین شفٹ ہوتا ہے اور دوسرے سی میں ہمیں دکھا جاتا ہے جی ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں لکھ رہے ہیں گلڈ والوں کو دے دیتا ہے گلڈ والے بھی اس کے سلائم کا کام دیکھ کے تنگ رہ جاتے ہیں کے مطابق تو انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا کہ سلائم بھی میجک یوز کر سکتے ہیں سندگی میں ایک ہی بار چرچ میں سنا تھا تو یار چرچ میں اس کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا گیا ہے لیجنڈ میں ایک مائٹی بیسٹ واریر جو کہ اپنی سلائم سے چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے یو جی اپنے دلی دل میں کہنے لگتا ہے لگتا ہے مجھے اس لیجنڈ کے بارے میں فادہ سٹائل سے پوچھنا پڑے گا تو اگلی بار میں جب ان سے ملوں گا میں ان سے ضرور پوچھوں گا یار یار انہی ساری باتوں کے بعد یو جی پھر سے مدے کی بات کرتا ہے کہنے لگتا ہے اس کے سلائم میں ابھی بھی کافی لکڑیاں مجود ہیں جتنے اماؤٹ میں اس کے سلائم کے پاس مجود ہیں دیکھنے سے تو لگتا ہے ساری کی ساری فائر ورڈ لکڑیاں یہاں پہ پوری نہیں آئے گی مزید بولتا ہے ابھی صرف اور صرف تین دن کی لکڑیاں ہی رہ گئی ہیں یہ سن کے ان کو اس کی بات سمجھ میں نہ دی تو یو جی انہیں ایکسپلینگ کرتا ہے کہنے لگتا ہے پورے ٹاؤن کی لکڑیاں کو جمع کر لیا ہے اب صرف تین دن میں ہی بچی کچھ لکڑیاں کو وہ مزید جمع کر لے گا یہ سارے کی ساری لکڑیاں انہیں ٹاؤن والوں کو دیتا جا رہا ہوتا ہے تاکہ کسی کے پاس لکڑیاں کی کمی نہ آئے تو ہاں یار ایک اور بار یو جی اپنے اور اپنی تین کے ساتھ لکڑیاں کی تلاش میں نکلتا ہے قضب کے ٹیم ورک سے کچھ زیادہ ہی تعداد میں دوبارہ سے لکڑیاں جمع کر کے لے آتے ہیں یہ وجہ سے اب ہر ایک بندے کے پاس لکڑیاں موجود ہوتی ہے کلیسی میں یو جی اسے شیف کے پاس کھانے کے لیے جاتا ہے ہاں پہ وہ شیف اسے ریکارڈو کی فیمیس ڈش سرف کرتا ہے ہاں یار اس بار دوبارہ سے اس کی ڈش کو ٹیسٹ کرنے کے بعد بار ہیون میں نہیں بلکہ ہیون کے بلند مقامہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ فرسٹ ایکسپریشن کے مطابق جیسے کہ اسے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہو اس بار بھی شیف اس سے پہلے والی ہی بات کرتا ہے کہ یہ بھی اس کا فائنل وڑک نہیں ہے یہ بات سے زہمت ہو کے ویٹر کہنے لگتی ہے کہ ریشیا ہرپ میں ایک مانسٹر ٹوٹ آیا جس نے سارے کی سارے ریشیا ہرپ کو کھا لیا در یہ سنتے یو جی اگلے سی میں پریس لائم اور پراؤڈ ورف کو بیج دیتا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے مانسٹر کا کام تمام کر پائے اور اس کی ٹیم یہ جیسے جیسے کام سر انجام دے رہی ہو دیا وہ سارے کے سارے مانسٹر کا صفائیہ تو کر ہی دیتے ہیں یو جی کی ٹیم اس سے ریپورٹ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ انہیں ایک ویرڈ سی چیز دیکھی ہے اسی میں ہمیں دکھا جاتا ہے یو جی بھی اسی جگہ پر ڈرائیٹ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے ڈرائیٹ اس سے کہنے لگتی ہے آج تک اس نے ایسی چیز نہیں دیکھی اس سے میجک کے اثرات ضرور ظاہر ہو رہے ہیں جیسے جیسے یو جی اس چیز کو چھوٹا ہی ہے یو جی کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس کا میجک اس میں ایبزورپ ہو رہا ہے دیکھ کے یو جی کہنے لگتا ہے یہ ضرور ڈرائیٹ گریس ہی ہوگی بر کیا اگر یہی چیز ایک میجک سٹون میں بدل جاتی ہو یہ چیز میجک کو ایبزورپ کرتی ہے ٹرائیٹ سے مزید سوال کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ تھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے جواب میں کہنے لگتی ہے possibility تو ہے کہ جہاں پہ میجک کم ہوتا ہے وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ میجک اگر کچھ زیادہ ہی زیادہ ہو جائے وہ جگہ والکینوں کی طرح گرم ہونے لگتی ہے یہاں پہ ٹرائیٹ یو جی کو یہ بھی بتاتی ہے یہ ضرور کسی ہیومن نے ہی بنا کے یہاں پہ رکھ دیا خیر یار یو جی اپنے میجک سے کرس کو ڈسپیل کر دیتا ہے اور یو جی سار کے سارے سلائمز کو ایسی چیز ڈوننے کے لئے کہتا ہے اسے فائنل ریپورٹ ملتی ہے وہاں پہ ٹوٹل من سیرو ایٹ ایسی چیزیں ملتی ہے ان کی ترتیب بلکل ایک پرفیکٹ سرکل کی طرح ہوتی ہے یو جی کو شک ہوتا ہے کہ اگر شاید وہ سرکل کے بیچ میں چل جائے تو اسے ضرور کچھ مل جائے ہاں یار اب جیسے جیسے یو جی اس سرکل کے بیچ میں جاتا ہے فورس میں آکے یو جی کو دھورا جیب سب فیل ہونے لگتا ہے تو یار اب جب اس کی نظر ان بڑے بڑے شاندار پیروں پہ پڑتی ہے یہ دیکھ کے کہنے لگتا ہے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کے یہاں پہ درخ کو گار ڈالا ہے لہا کہ وہ محول کے بیلنس کو خراب کر سکے یار یار یہ سب کچھ دے کہ وہ اپنی ٹیم کو اسے وقت پیچھے ہٹنے کے لئے کہتا ہے کہ ہٹنے کے بعد ہی یو جی وہاں پہ ہل فائر اور ڈیسیمیشن کا یوز کرتا ہے تو یار جس کی وجہ سے سارے کے سارے پیر ہٹ جاتے ہیں اور سبین میں ایک بہت بارہ سوراکھ ہو جاتا ہے یو جی اور اس کی ٹیم جیسے جیسے اس کھڑے کی گہرائیوں میں جاتے ہیں سبین میں مزید اندر جانے کی انٹرس ملتی ہے اور بس اس انٹرس کو دیکھتے ہی یو جی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے یو جی اس جگہ کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کافی گزب قسم کے کھانے کھانے کو ملتے ہیں تو ہاں یار یہاں پہ ہماری اپیسوڈ ختم ہوتی ہے موسیقی موسیقی